بسم اللہ الرحمن الرحیم باب باب بلا فصل حدیث نمبر 4001 حدثنا علی قال حدثنا بشرو بن مفضل ترجمہ کرو بھئی اس حدیث کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربائی بنت معویز سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی صبح میرے پاس تشریف لائے جس دن میری رخصتی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے جیسے کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور چند بچیاں دفت بجا رہی تھی اور ان لوگوں کی محاسن کو بیان کر رہی تھی جو ان کے آباوجداد میں سے بدر کے دن شہید ہوئے تھے یہاں تک کہ ایک بچی نے کہا کہ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کے باتوں کو جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو اور وہ باتیں کہو جو تم کہہ رہی تھی یہاں کچھ امور ہیں قابل ذکر ایک یہ ہے وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے بستر پر بیٹھے جیسے تم بیٹھے ہو تو کچھ لڑکیاں وہاں دف بجا رہی تھی یہاں جو ان کے ساتھ ربائی بنت مووز کے ساتھ بیٹھنا پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں محدثین نے اس بحث کو لیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ثابت ہو گیا ان سے تو پردہ ہے تو اس پر تقریباً تمام محدثین نے ہی جواب دیا ہے مثلاً خیر و ساری میں ہے کہ بے پردہ بیٹھنا ثابت نہیں بیٹھنا ثابت ہے دوسرا خلوت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتا ہے دوسرے افراد بیٹھے ہوں اور یہ خیر و ساری میں لکھا اور کواقع بودراری انعام الباری اور خیر و ساری میں یہ بھی لکھا یہ نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ تمام محدثین کو اس کی توجہ کرنی پڑی یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مردوں عورتوں کا اختلاط جنہوں کو ہلکی چیز سمجھا جائے شروع سے ہی اس کو سنگین لیا جاتا تھا جب بھی اس طرح کی حدیث ہے تو گویا کہ سارے محدثین کا مربستہ ہو گئے کہ اس بات کا جواب ہونا چاہیے حالانکہ بات تو صرف اتنی ہے کہ مرد اور عورت ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اس میں کوئی بری بات کا تذکرہ نہیں کوئی اور غلط بات نہیں صرف اکٹھے ہی بیٹھنا ہے اور اکٹھے بیٹھنے میں بھی یہ بھی ثابت نہیں کہ جیسے جس ہم آپس میں محصوے پڑے ہوں نہ اس میں کوئی ایسا اشارہ ہے بس ایک جگہ مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ گئے تو ان محدثین کو سب کو جواب دینے پڑے جس سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورتوں کا اس طرح اکٹھے بیٹھنا ان کا اختلاط یہ شریعت میں درست نہیں ہے وَجُوَیْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَا بِدْدُفْ اور کچھ لڑکیاں وہاں دف بجا رہی تھی یہ مسئلہ اس میں فَتُ الْبَارِ مِلِقَ ہے فِيْهِ جَوَادُ سَمَاءِ ضَرْبِ بِدْدُفِّ سَبِيحَةَ الْعُرْسِ شادی کے موقع پر اگر دف بجا کر کچھ اشار سونے لیے جائیں تو اس کا جواز ثابت ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس پر تفصیلی گفتگو میں پہلے وہاں کر بھی چکا ہوں کہ اس طرح کی احادیثیں گانے کا جواز قطعاً قطعاً ثابت نہیں ہوتا ہاں دف بجانا ثابت ہے دف یک طرفہ لگا ہوا چمڑا جتنا محدثین اجازت دیتے ہیں جتنا حدیثوں میں اجازت ہے اتنا بسم اللہ جتنا نہیں ہے اس کو نہیں جہز کرنا چاہیے دف بجا کر اشعار سننا اشعار بھی درست ہوں اس میں موجودہ جو ہمارے شادیوں کے موقع پر اشعار گانوں میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اشعار ہی برے ہوتے ہیں جو لڑکی لڑکا آپس میں گا رہے ہوتے ہیں مجھے تو وہ یاد نہیں لیکن والی اتنا دین میں ہے کہ جو اشعار وہ کان میں پڑتے ہیں ان کا مضمون بھی عشقیہ ہوتا ہے جو ہجانی جو شہوانی جذبات کو بھڑکاتے ہیں تو یہ اشعار تو مراد نہیں ہے اس طرح کی اشعار جیسے ہمارے گھر خوشی آگئی ہمارے گھر رونک آگئی مثلا دلہن آگئی دلہن آگیا دلہ آگیا اس طرح کی اشعار جس سے خوشی کا اظہار ہو کہ ہمارے گھر برکت ہو گئی خوشی ہو گئی تو نہ کہ لڑکی لڑکے کے جو آپس میں عشق کے اشعار ہوتے ہیں مجازی عشقے نہ کہ یہ اشعار مراد ہیں اور ایک تو یہ اشعار ہوں یعنی صحیح علمانہ خوشی کے موقع پر کہے جانے والے اور دوسرا دف ہو تیسرا وہ لڑکیاں بالغ نہ ہوں نابالغ ہوں جو پیش حدیث گدری تھی وہاں میں نے اس کی صراحت بھی پیش کی تھی کسی محدث کے غالب علامتی بھی گیا والے سے وہاں صراحت تھی کہ وہ بچیاں نابالغ تھی نابالغ بچیاں ہوں مشتہات نہ ہوں اشعار صحیح علمانہ ہوں جذبات کو بھڑکانے والے نہ ہوں دف ہو اس طرح بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حدو سے تجاوض ہو جائے یہ جو باتیں بتائیں ہیں ان سے ہٹ کر ہو پھر وہ بالکل درست نہیں ہیں جس نے اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ہو تو مفتی شفی صاحب کا رسالہ ہے اسلام اور موسیقی وہ اس کو پڑھ لیں وہ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے اور ایک ہے عبد الرحمن فیصل آباد کے عبد الرحمن الاثری اسلام اور موسیقی شبحات اور ازالہ تو اس کو پڑھ لیں اس میں بھی جو شبحات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فلان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے گانا جائز ہے اور حضرت عبداللہ بن جعفر سنتے تھے یہ حضرت عبداللہ سنتے تھے گانے باندی تھی ان کی انہوں نے ساری روایتوں کو رد کیا ہے مفتقی صاحب نے بھی انہوں نے کہا یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بعد باندی تھی اور وہ گانا حضرت عجفر کے بارے میں آتا ہے حضرت عجفر کے بارے میں بس باندی تھی اور وہ گانا سنتے تھے باندی لیتے وہ تھے ہاں باندی لیتے وہ تھے جس کی آواز اچھی ہو مفتقی صاحب نے اس پر رد کیا انہوں نے کہا تحقیقی لیاسیں محقق کیا یہ بالکل ثابت نہیں انہوں نے کہا اس طرح تو اور بھی کئی روایتیں ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بھی روایت کہیں سے مل جائے بس ہم اس کی تحقیق کی طرف جائیں نہ بس ہم کہیں جی بس آیا تو ہے نا خرفنا ایسا کرتا تھا بس ٹھیک ہے محدثین اس کو قبول ہی نہیں کر رہے صرف اس لیے میں اس کو قبول کر رہا ہوں چونکہ میرا اسے حفظ نصف پورا ہوتا ہے مجھے دین میں ذرا آسانی نظر آتی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے محدثین کے پیچھے چلنا چاہیے فوقہ آئیمہ کے پیچھے چلنا چاہیے ہمیں اپنی خیشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے یہ دونوں کتابیں اوپر ہماری لیبریری میں ہیں پڑھ سکتے ہیں آگے اس میں ان اشعار میں یہ بھی کہا کہ ہمارے در ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں یعنی ایندہ کیا ہونے والا ہے آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہ ہی اشعار کہتے رہو وہ خوشی کا اشعار کہہ رہی تھی آپ آئے تو اس نے درمیان میں ایک بچی نے یہ بھی کہہ دیا اس نے چلتے ہیں اشعار میں ایک شعر یہ بھی کہہ دیا تو آپ نے روک دیا نبی کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا درستہ نہیں ہے آگے چلیں اگلی حدیث چار ہزار دو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ابو طلحہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ وہ ہیں جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو اور نہ ہی ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یوریدو کا فائل حضرت ابن عباس ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ کی مراد ان مجسموں کی تصویریں ہیں جن میں روح نہ ہو ابو طلحہ ابن عباس کے اس کلام سے یہ مراد لے رہے تھے ابن عباس نے فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے بتایا آگے یوریدو یہ ابو طلحہ مراد لے رہے تھے سورة تماثیل اللہ تفی الارواح روایت ابن عباس والی ہے اچھا وہ جاندار اجسام تماثیل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مجسمیں جن میں روح ہو مراد جاندار جاندار اجسام کی تصویر ملارد ہے جس گھر میں کتہ ہو یہ مشہور حدیث ہے اور کتے سے مراد وہ جو شوکیا کتہ ہے جو کتے رکھوالی کے لئے رکھے ہوتے ہیں وہ خود حدیث میں مستثنہ ہے جو دیہاتوں میں رکھتے ہیں تاکہ کچھ اور غیرہ نہ آجائے اور جو شوکیا لوگ کتے رکھتے ہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور گھر میں رکھے ہوتے ہیں اس گھر میں نہیں آتا رحمت گفریشتہ اور سورة جس میں جاندار کی تصویر ہو چلو بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری ایک اونٹنی جو بدر کے دن مال غنیمت میں سے میرے حصے میں آئی اور ایک اونٹنی وہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجھے عطا کی اس خمس میں سے جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقرر کیا تھا پھر میں نے اور ایک اونٹنی وہ تھی جو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی اس خمس میں سے جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقرر کیا ٹھیک تو میں نے جب فاطمہ یہ جو ہے آتانی آتانی کے آگے شاریفاً اخرہ جو اس نے ترجمہ کیا ٹھیک ہے یہ قستلانی نے اور کرمانی کرمانی اور قستلانی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ آتانی کے بعد ہے شاریفاً اخرہ ایک اور اونٹنی چلیں پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر کے لے آؤں تو میں نے بنو کینو کا کہ ایک سنار سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اس کے گھاس لے کر آئیں اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو سناروں سے بیچ کر اپنے شادی کے ولیمہ میں مدد لوں اس اثناء میں کہ میں کہ میں اپنی اونٹنوں کے لیے پالان پالان بوریاں اور رسیاں جمع کر رہا تھا اکتاب پالان غرائر غیرارہ کی جمع ہے بوریاں حبال حبل کی جمع ہے رسیاں اور میری دونوں اونٹنیاں ایک انساری کے ہجرے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی یہاں تک کہ میں لحظی درمہ ہے بیٹھائی ہوئی تھی لیکن باب محمد درمہ ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی تھی مناختان یہاں تک کہ جو کچھ میں نے جمع کرنا تھا وہ جمع کر لیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ میری دونوں اونٹیوں کے کوہانوں کو کاٹ دیا گیا ہے اور ان کی کوک کو چیر کر ان کی کلیجیاں نکال لی گئی ہیں شاہ بار میں اپنے آنکھوں پر کابو نہ پاسکا یہاں تک کہ میں نے جس وقت میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا افسوسناک منظر دیکھا میں نے کہا میں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ بنت عبد المطلب نے کیا ہے اور وہ اس گھر کے اندر ہیں انسار کے شراب پینے والوں کے ساتھ اور ان کے پاس گانا گانے والیاں ہیں اور ان کے ساتھی ہیں تو ان لوگوں نے اس باندی کے گانا میں یہ کہا یعنی باندی اور باندی کے ساتھ جو دوسری تھے انہوں نے اپنے گانے میں یہ جملہ بھی کہا اے حمزہ موٹی اونٹیوں کی طرف لکو بس یہ جملہ اگر اس میں اشعار زیادہ ہیں کستلانی نے یہ اشعار لکھے ہیں یہاں بس صرف لشرف النوا بیچے لکھاوے لفظ نوا ہے مراد موٹی اونٹنیا تو حمزہ اپنی تلوار کی طرف بڑے اور ان کی ان کے کوہانوں کو کاٹ دیا اور ان کی کوک کو چیر دیا اور ان کے کلیجوں کو نکال لیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چلا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیاد بن حاریسہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو بھاپ لیا جو مجھے پیش آئی تو مجھ سے پوچھا اے علی کیا ہوا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس دین کی طرح افسوس دین نہیں دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری اوٹنیوں پر ظلم کیا ہے کہ انہوں نے ان کے کوہانوں کو کاٹ دیا اور ان کی کوک کو چیر دیا اور یہ وہ اس گھر کے اندر ہیں انہوں کے ساتھ چند شراب پینے والے بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑ کر چل پڑے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور زید بن حریصہ بھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے جس میں حمزہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی آپ کو اجازت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کو ملامت کرنے لگے اس فیل کے بارے میں جو انہوں نے کیا جبکہ حمزہ مدھوش تھے اور ان کی آنکھیں سرک ہو رہی تھی اور حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حمزہ نے دیکھا پھر نظر کو بلند کیا پھر آپ کے گھٹنوں کی طرف دیکھا پھر نظر کو اور بلند کیا پھر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا پھر حمزہ نے کہا تم تو میرے باپ کے غلام ہی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ مدھوش ہیں نشے میں ہیں نشے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حمزہ نشے میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الٹے پاؤں واپس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں سب سے پہلی بات جو سب سے پہلے ذہنوں میں اُبر رہی ہے آدھرامدہ کا شراب پینار وغیرہ یہ خرمہ سے پہلے کا واقعہ ہے اس سے تب ہی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اچھا یہاں کچھ باتیں اور ہیں یہاں شروع سے آنا شروع کریں دوسری سطر میں ہے یوم بدرن سے ترجمہ تلباب سے مطابقت ہو گئی بس جو کہ اگلا جو واقعہ اس کا کوئی خاطر خاطر تعلق ہی نہیں ہے اور امدت القاری میں لکھا ہے کہ اسی لفظ کے اندر ہی مطابقت ہے اور وہ میں نے ابھی ارز کر دیا تھا اچھا آگے ہے انہیں کہا اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت صحابہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ او چلتے ہیں حضر علی کہہ رہے ہیں کہ او چلتے ہیں اور کٹھے گھاس لے کر آتے ہیں تو خود ہی گھاس لینے جا رہے ہیں اس کے ایک گھاس ہے جس کے لمبے چوڑے پتے ہوتے ہیں جو لوہار ہوتے ہیں وہ لکڑی کے جگہ پر اس کو جلاتے ہیں اس گھاس کو لوہار بھی سنار بھی دونوں لوہار بھی لوہار بھی جلاتے نہیں یہ لکھا یوہریک الحدادو لوہار اور سنار دونوں اس کو لکڑی کے جگہ پر جلاتے ہیں تو انہیں کہا ہم اس کو سناروں کو بیج جائیں گے تو ہم اس کو کوئی پیسے مل جائیں گے فی ولیمت عرسی عرس شادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آگے شارفایا مناختان اور ایک نسخم ہے مناخان نیچے دیکھیں تو لفظ کی لحاظ سے مناخان معنی کی لحاظ سے مناختان معنی دیکھا جاتا ہو چونکہ وہ اونٹنی تھی اچھا آگے آگے ہے فقالو فی غنائیہ نیچے لکھائی القینت وآصحاب ہو یہ تعویل کی ہے لفظ کی چونکہ گانے والی تو باندیاں تھی چنانچہ اس کا نسخم ہے نسخم نمبر تین فقالت یہ نسخہ صحیح ہے فقالو میں تھوڑی تعویل کرنی پڑتی ہے اچھا آگے قال علی حضرت علی حضور کے پاس شکایت لے کر چلے گئے خیر و ساری میں لکھا ہے کہ مظلوم کے لئے شکایت کرنا جائز ہوتا ہے یہاں سے پلچلا کیوں حضرت علی پر زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے جا کر شکایت کیا کہ میری ساتھ یہ ہوا ہے تو کسی آدمی پر زیادتی ہوئی ہو وہ جا کر آگے اس کا تذکرہ کرے حاکم کے سامنے جو بھی بڑا ہے جو فیصلہ کرے گا تو یہ جائز ہوگا اچھا فَنْتَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَا لَنَّبِي کہنا چیزا فَنْتَلَقْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُوا لَنَّبِي میں چلا یہاں تا کہ محضور کے پاس داخل ہوا ادخلا مدارے اس لئے کہا ہے کہ وہ کہیں گوئے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے میں ابھی داخل ہو رہا ہوں اس منظر کے استہدار کے لئے مدارے قلعہ استعمال کیا نیچے کہا مَا رَأَيْتُ قَلْ يَوْمِي تو آگے اس کو مفہولے بھی نہیں بیان کیا میں نے آج کی طرح نہیں دیکھا کیا افضع مَا رَأَيْتُ قَلْ يَوْمِي يَوْمَنْ اَفْضَعَ یہ قسطلانی نے لکھا ہے آج کے دن کی طرح میں نے کوئی پریشانی والا دین نہیں دیکھا يَوْمَنْ اَفْضَعَ نیچے یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے حَلَنْ تُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي چونکہ وہ نشے میں تھے نیچے دیکھا پھر اوپر دیکھا جب آپ کے چہرے پر دیکھا کہنے کہ تم تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے باپ کے غلام ہی تو ہو حضور سے کہا میرے آقا نے پہچان گئے کہ نشے میں ہے آپ الٹے پوں واپس آگئے یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا کہ میرے باپ کے غلام ہی تو ہو وہ اس لئے کہا نیچے حاشہ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ حضرت حمزہ کے جو والد تھے عبد المطلب یہ حضور کے دادا تھے حضر علی کے بھی دادا تھے تو دادا کو عام طور پر سردار کہا جاتا ہے خاندان کا سردار ہوتا ہے دادا اور وہ ماتاحت غلام ہوتے ہیں ان کو اپنا درجہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس جیاز سے انہوں نے کہا تھا اور یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ کی نبی کی شان کے یہ بالکل خلاف ہے لیکن انہوں نے نشے میں کہا اور پیچھے جو بات دماغ میں چل رہی تھی ان کے وہ یہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جملہ بھی حضور کو کہہ دیا فَعَرَفَ النَّبِيُّ أَنَّهُ ثَامِلُونَ اچھا اللہ کی نبی پہچان گئے وہ نشے میں ہیں یہاں ایک بڑا اہم سبق ہے جو حضرت شیخ علیہ السلام صاحب نے لکھا ہے فَنَقَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا قِبَيْا قَحَكَرَا کہ وہ الٹے پاؤں واپس لوٹے آپ نے ان کو سمجھایا نہیں گھمزہ کیا کہہ رہا ہے ہوش میں آ نہیں سمجھایا یہ بتانے کے لیے کہ مغلوب الحال کو اس غلبہ حال کے وقت نہیں سمجھانا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے اگر تمہیں اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے کہ اگلے آدمی جس کو سمجھانا ہے وہ مغلوب الحال ہے آپ کا بیٹا ہے اس طرح غصے میں آکھ کھڑا ہے میں نہیں جاتا اس گول پڑھنے نہیں جاتا میں مجھے بیٹ لے کر دو مجھے موبیل لے کر دو آپ سیدھے ہوگے آپ بھی باپ ہو کر اس کے سامنے تو کیسے نہیں جاتا بس یہ غلط طریقہ ہے اس وقت بھلا وہ بیٹا ہے لیکن اس وقت وہ غصے میں ہے اس وقت اس پر غلبہ حال ہے موبیل لینے کا لپٹاپ لینے کا جو اس کو چڑھا ہوئے اس وقت خاموش ہو جو باپ ہونے کے باوجود چپ ہو جو جب اس سے یہ نشہ اتر جائے غصے کا آپ دیکھو طبیعت میں اعتدال آ گیا ہے اب اس کو سمجھو یہ خیال کرنا ساری زندگی یعنی کہ نہ میرا بیٹا ہو کس کی جورت کہاں سے آ گئی ہے یہ تمہاری غلطی ہوگی حدیث سے سبق سمجھو میرے نبی واپس آ گئے حضرت قیسہ میں لکھا ہے کہ غلبہ حال کے وقت اس مغلوب الحال کو نصیت نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف بھی اس سے دوسرا پہلو سمجھ آتا ہے خود کہ اگر آپ پر خود غلبہ ہے آپ کو غصہ آیا ہوا کسی پر آپ کے طبیعت پر کوئی بوہ جائے ہوئے تو آپ نہ کچھ کہیں آپ کا بچہ ہے وہ غلطی کر کے آیا آپ کو غصہ چاڑ گیا اب بھی اس کو نہ سمجھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا اپنا جب غصہ زیر ہو جائے پھر بچے کو سمجھو آپ گھر میں ہے بیوے نے کوئی واقعی غلطی کی ہوئی ہے آپ اس کو کہہ کر گیا یہ کام کر کے رکھنا اور اس نے نہیں کیا نہ کہنا اس کو کچھ اگر غصے میں ہو تو خاموش ہو جائے جب غصہ ٹل جائے پھر اس کو سمجھانا ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب وہ نقصان کریں گے جس پر آپ خود بیٹھ کے پشتائیں گے غصے میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے بارے میں بعد میں خود تنہائی میں اپنے ضمیر کو کہہ رہا ہوتا ہے میں نے غلط نہیں کیا لوگوں کو چاہے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک کیا ہے ٹھیک کیا ہے جانا سمجھانا چاہیے سر پہ چڑھے ہوئے لیکن اپنا ضمیر اندر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا غصہ تجھے نہیں کرنا چاہیتا جتنا تو نے کر دیا ہے میں نے ذرا زیادہ ہی کہہ دیا ہے لیکن تسلیم نہیں کر رہا ہوتا یہ اس لئے زیادہ کہہ جاتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے میں نے اللہ کی فضل سے اس کی کوشش شروع کی ہوئے کہ مجھے غصہ ہو تو میں کچھ نہیں کہتا اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیتا ہوں ایک دن لگے دو دن لگے جب طبیعت میں اتداء لاجے بفضلی طالعہ میں پھر بات کرتا ہوں یہ میں نے اس لئے شروع کیا شروع میں میں نے کہا یار ایسی بات بھی نہیں ہے ایک دن مجھے کسی پر کوئی غصہ ہے ہوتا تو میں نے کہا یار میں بچہ نہیں ہوں میں ہوش سے سنبھل کر سلیکے سے بات کروں گا یہ نہیں کہ مغصہ میں بے قابو ہو جاؤں گا الفاظ چن چن کر بات کروں گا لیکن بات کرتا ہوں میں میں نے جا کر بات کی تو ایک تو کچھ ایک دو لفظ زیادہ نکل گئے دوسرا الفاظ کے ساتھ میری طبیعت کا غصہ چہرے کا تأثر ساتھ منتقل ہو رہا تھا بھلا میں الفاظ کنٹرول کر کے بول رہا تھا مجھے بعد میں اندادہ ہوا آدمی کو اپنے اوپر اس پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں غصے کے حالات میں بھی قابو پاسکتا ہوں چہرے پر کیسے قابو پائے گا الفاظ کے اندر شدت میں لہجے میں کیسے قابو پائے گا اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا چہرے کا تأثر بھی ٹھیک ہو جائے گا الفاظ کی شدت بھی کم ہو جائے گی پھر وہ الفاظ بولے گا جو الفاظ بولنے کے اس کو ضرورت ہے پھر مطلوبہ غصہ کرے گا تو یہ میں آپ سب سے کہتا ہوں ساتھی بھر بھی غصہ جائے نا یار اس نے ایسے کیا میں جا کر رجز کہتا ہوں کہ تُو نے میری کتابوں کیوں چھڑا ہے نہ کہو اس کو یہ آپ کی مشک ہے بہت بڑی اگر آپ سیکھ جاؤ تو بہت بڑی مشک ہے سیکھ جاؤ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اپنے ساتھی دوست شاگرد بھائی بیوی اولاد کسی کو بعد میں اس کو سمجھاؤ